بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حکومت کے عزائم کھل کر سامنے آگئے ہیں دروت ہے کہ اس معاملے میں مسلمانوں میں بیداری لائی جائے ان کے اندر اسلام کے آئلی قوانین پر عمل کا جذبہ پیدا کیا جائے برادران وطن کو بھی سمجھایا جائے کہ مسلمانوں کے آئلی قوانین قرآنی حکام کا حصہ اور عدل و انصاف پر مبنی ہیں اور حکومت کو بھی واضح طور پر یہ پیغام دیا جائے کہ مسلمان کسی بھی صورت سے اللہ کی عطا کردہ شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کر سکتے خواہ انہیں اس کے لئے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں اسلام زندگی کے تمام پہلوں میں رہنمائی کرتا اور ایمان لانے والوں کے لئے قوانین عطا کرتا ہے ان قوانین کا ایک حصہ وہ ہے جس میں خاندانی نظام سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں اور افراد خاندان کے حقوق اور دمیداریوں کی تعین کی گئی ہے انہیں عربی میں قوانین احوال شخصیہ اردو میں آئلی قوانین اور انگریزی میں پرسنل لا یا فیملی لا کہا جاتا ہے ہندوستان میں مسلم دور حکومت میں زندگی کے بیشتر شعبوں میں اسلامی قوانین نافذ تھے اور مسلمان ان پر عمل پیرا تھے لیکن جب ملک کی زمام اقتدار انگریزوں کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے آہستہ آہستہ اسلامی قوانین کی جگہ برطانوی قوانین نافذ کرنے شروع کیے پہلے فوجداری قانون ختم کیا پھر قانون شہادت اور قانون معاہدات منسوخ کیے پھر آئلی قوانین کو بدلنے کی تیاری کی جانے لگی اس وقت مسلم علماء حرکت میں آئے انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ان کی کوشش کے بعد انیس سو سیتیس میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ منظور ہوا اس کی روح سے نکاح طلاق خلا مبارات فسخ نکاح ہزانت ہبا وسیعت اور وراست وغیرہ سے متعلق معاملات میں اگر دونوں فریق مسلمان ہوں تو ان کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا خواہ ان کا عرف اور رواج کچھ بھی ہو قانون شریعت کو عرف اور رواج پر بالا دستی حاصل ہوگی اسی کو اب مسلم پسن اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے ملک کی آزادی کے بعد جب آئین مرتب ہوا تو اس میں بنیادی حقوق کے زہل میں تمام شہریوں کے لئے عقیدہ و ضمیر کی آزادی اور ہر مذہب کے ماننے والوں کے لئے اپنے مذہب پر عمل کی آزادی کی دفعات شامل کی گئیں یہ دفعات مسلم پسن اللہ کے تحفظ کی زمانت دیتی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ساتھ ہی دستور کے رہنما اصولوں میں ایک دفعہ یعنی دفعہ نمبر چوالس یہ بھی رکھ دی گئی کہ حکومت ملک میں یکسان سبل کورٹ تشکیل دینے کی کوشش کرے گی یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں اسی لئے دستور ساز اسمبلی کے مسلم ارکان نے اس وقت اس پر اعتراض کیا تھا لیکن پھر بھی یکسان سبل کورٹ سے متعلق یہ دفعہ دستور میں شامل رہی اسی کو بنیاد بنا کر وقتاً فوقتاً مسلم پسن اللہ کو ختم کرنے اور ملک میں یکسان سبل کورٹ نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ملک کی عدلیہ بھی ایسے فیصلے سناتی ہیں جو مسلم پسن اللہ سے متصادم ہوتے ہیں ان دنوں ایک منصوباً سازش کے تحت پورے ملک میں مسلم پسن اللہ کے خلاف ایک مہم چھوڑ دی گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کے تحت مسلمان عورتوں پر ظلم ہوتا ہے اسلام کا آئلی قانون عورتوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتا لہٰذا انہیں انصاف دلانا دستور کے مطابق حکومت کی ذمہ داری ہے اس پہلو سے اسلام کے آئلی قوانین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مثلاً کہا جا رہا ہے کہ طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے جبکہ اگر عورت شوہر کے ظالمانہ رویہ کی وجہ سے اس سے گلو خلاصی چاہے تو اسے اس کا کوئی اختیار نہیں مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں چار تک رکھنے کی اجازت ہے جبکہ یہ عورت کے وقار اور اس کے مرتبے کے خلاف ہے متعلقہ عورت کی کفالت کا اسلام میں کوئی نظ نہیں پراست میں عورت کا حصہ مرد سے نص رکھا گیا ہے کوئی فیملی کسی بچے کو گود لینا اور اسے اپنے اولاد کا درجہ دینا چاہے تو اسلامی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا یہ اور اس نوعیت کے دیگر بہت سے اترازات کیے جاتے ہیں اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اس طرح اسلامی قانون کو دعلمانہ عورتوں کے حقوق پامال کرنے والا اور اہد ظلمت کی آدگار قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے دوسری طرف خود مسلمان قوانین شریعت سے کما حق و واقف اور پوری طرح ان پر عمل پیرا نہیں ہیں چنانچہ وہ اپنے آپسی تنازعات کو دعال قضاء سے حل کرانے کے بجائے ملکی عدالتوں میں لے جاتے ہیں جہاں بساوقات شریعت کے خلاف فیصلے سادر کیے جاتے ہیں اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ اسلام کے آئلی قوانین کی مختصر وضاحت کر دی جائے تاکہ ان پر کیے جانے والے اعتراضات رفع ہو سکیں اور ان کی معقولیت واضح ہو جائے مسلم پرسنلہ سیریز اسی مقصد سے شروع کی گئی ہے اس کے تحت انشاءاللہ مسلم پرسنلہ کے تحت آنے والے تمام موضوعات کی مختصر وضاحت کی جائے گی اور یہ بتایا جائے گا کہ ان کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین